اسلام علیکم ناظرین پروگرام میرا شہر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میرز بان فلکبر ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گوڈ ٹرانسپورٹ کی طرف سے 25 جلائی کو ہرتال کی کول دی گئی تھی اس ٹیم میں گوڈ ٹرانسپورٹ اسوسییشن کی کیمپ پر مجود ہوں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو یہاں پہ تمام اڈڈو کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے یہ بندش کب تک جاری رہے گی آئیے جانتے میں سے پیٹرنین چیف میاں جمن سارسہ مجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ تاجلوں کے مسائل حل کی اور ان کے شانہ بشانہ خریر میاں صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج جو گوڈ ٹرانسپورٹ کی طرف سے دیجاج کی کول یہ کیا کہی جی ان کی کول بالکل جائز ہے اور اس کی ان کی کول کو جائز سمجھتے ہوئے میں اور لاہور چیمبر کے سیڈیو وائس پریزیڈنٹ جناب زفر چودری صاحب بھی تشریف لائے ہیں دیکھیں ان کے مطالبات بڑے سمپل ہوئے ہیں اور بڑے چھوٹے مطالبات ہیں لیکن جس عذاب سے اس سنت کو ٹرانسپورٹ گوڈز کو گزارا جا رہا ہے میں سمجھتا ہے وہ ظلم ہے وہ ناجائز ہے اور اگر گورنمنٹ ہوش کے ناخن نہیں لیتی اور اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کہتی تو میں سمجھتا ہے یہ گورنمنٹ گورنمنٹ نہیں ہے یہ پھر یہ پھر کیا اس کو کیا لفظ میں دوں میرے جو جذبات یہ ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ کی ہر بات مان رہے ہیں انہوں کی ایکسل لوڈ کا جو معاملہ تھا ٹرانسپورٹ گوڈز کا ایک بہت بڑا گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے اس کو انہوں نے مانا ہے اب اگر دو چار سو کیجی یا پانچ سو دو سو کیجی کا اگر کہیں فرق آ جاتا ہے تو اس پر جرمانہ بھی سمپل سا ہونا چاہیے ہزار دو ہزار روپے جرمانہ کریں وہ پھر تھراؤٹ فرم کراچی ٹو لاہور ہو اور اگر پانچ سات دس سٹن کا فرق ہے تو پھر ٹھیک ہے ان کی بات پھر جرمانہ جائز بھی بنتا کیونکہ ہم نے اپنی سڑکوں کی حفاظت بھی کرنی ہے لیکن اگر ٹھیکے دار پچاس پچاس ہزار پہ جرمانے کرتے رہیں گے اور راستے میں این ایچے کی پولیس اور موٹر وی پولیس اگر ان کے ساتھ یہ کرتی رہے گی اپنے ملک کے جو باشیوں کے ساتھ یہ کریں گے اپنی سنت کے ساتھ یہ کریں گے دیکھیں ان کو جو جرمانے آئید ہوتے ہیں بھلے وہ کانٹوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں جو کانٹے لگے ہوئے ان ایچے اور موٹر ویس پہ یا پولیس لیتی ہے تو انہوں نے ہم سے وصول کرنے ہیں سنتکاروں سے کرنے ہیں اور جن کی گھڈز ہوں گی اور تاجروں سے وصول کرنے ہیں اور ہم نے کس سے وصول کرنے ہیں ہم نے عوام سے وصول کرنے ہیں تو یہ آلڑی عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس کو مزید مشکون کے لیے مزید مشکلات نہ پیدا کی جائیں اس وقت تو دیکھیں بجلی کے بلوں نے مار دیا ہے کون سا شعبہ ہے جو ٹھیک ہے لوگ اتنے پریشان ہیں اتنے تنگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو خام خان نجائز قرائے بڑھیں گے تو پھر وہ ہم بھی دیتے رہیں گے اور پبلک بھی دیتی رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو ٹھیک داروں نے جو ادھم مچایا ہوا ہے جو نجائز کر رہے ہیں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ وہ بند کیا جائے اور دوسری بات اگر یہ ہرتال اس طرح جاری رہی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا سنت کے پاس روم ٹیل نہیں ہوگا ایکسپورٹر اپنی گرز پوٹوں پر بھیجنا چاہیں گے وہ نہیں جا سکیں گی تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ اور انڈریسٹ پھیلے گی اس سے پہلے کہ مزید انار کے اور مزید انڈریسٹ پھیلے یہ چھوٹے سے سمپل مطالبے ہیں وہ گورنمنٹ نہیں پورا کر سکتی اور دوسرا آئی دن ہم پہلے گاڑی کراچی سے دو ڈھائی دن میں آ جاتی تھی اب گاڑی ساڑھے تین دنوں میں آتی ہے کیوں سڑکیں اچھی بن گئی ہیں اب تو اور چار چھے گھنٹے جلدی آنی چاہیے اب لیڑ کیوں ہوتے ہیں اب وہ راستہ میں کچھے کے ڈاکو پڑ جاتے ہیں جن کو پکے کے ڈاکو تحفظ دیتے ہیں اور یہ نجائز ایک نظام چل رہا ہے دیکھیں ہم کس دور میں رہ رہے ہیں خوش کے ناخن لیں ایک طرف ہم کہتے ہیں باہر سے فورنر آکے اس ملک میں سنتکاری کریں سرمایہ کاری کریں انویسمنٹ کریں تو ان حالات میں کسی کے اگر جان و مال محفوظ نہیں ہوگا تو کیا کوئی انویسٹ کر سکے گا گورنمنٹ اپنے فرائض پورے کرے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دیارتہ گورنمنٹ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر شعبے کو تحفظ بھی دیں یہ نہیں کہ بیجار و مدغار چھوٹ دیں ان کو ان کے ڈرائیوروں کے گلے کٹیں ان کا سمان راسے میں لٹ جائیں تو یہ کچھے پکے کا ڈراما بند کیا جائے اور لوگوں کو عزت سے رہنے دیا جائے اور گورنمنٹ فوری طور پر ان کے ساتھ نیگوزیشن کرے نیگوزیشن نہیں کرے گی تو انڈسٹری کے لئے بھی مسائل بڑھ جائیں گے ایکسپورٹر کے لئے بھی مسائل بڑھ جائیں گے اور تاجروں کے لئے بھی مسائل بڑھ جائیں گے میرے سالہو چیمبر آف کامرز کی سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں زفر محمود چودی صاحب بھی موجود ہیں زفر صاحب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دی یہ ایک واحد ایسا ایشو ہے جو ہم یہ جو گورنمنٹ سے کوئی ٹیکس کا مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں یہ ایشوز ایسے ہیں کہ گورنمنٹ کو کم از کم اس کے اوپر تو فورن ریلیف دینا چاہیے بزنس کمیونٹی کو کہ یہ فائنانشل ایشو نہیں ہے یہ ایسا ایسا ایشو ہے یہ کرپشن کے ایشو ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس پہ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو اس کو بڑی ایمیجیٹلی ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ اگر ایسے ایشو میں اگر ریلیف ملتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ اور گورنمنٹ کو کہہ چاہیے کہ وہ ٹیکس کا یہ ایشو نہیں ہے ٹیکس کا ایشو سپریٹ ہے یہ ایمیجیٹلی ٹیک ایشو ہے جس کے اندر کرپشن کے ایشو ہے جس کے اندر آپ جو نا illegally حراسہ کرتے ہیں آپ کے لوگ ان کو اور وہ جو بیٹھے ہوں میں کسٹم والے لوگ روڈ کے اوپر آگے وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی سو دو سو کلومیٹر کے بعد ان کی ٹیم کھڑی ہوتی ہے وہ کاغذہ چک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پیسے بنانے کا یہ کرپشن کا کسٹم کو اور موٹر وے پلیس کو اور وہ ٹھیکے دران کو جو ہے نا وہ ڈریس کرنا چاہیے اور ان کو کٹیرے میں لانا چاہیے کہ جی آپ نجائز تنگ نہ کریں نجائز تنگ کریں کہ لوگ تو پہلی بڑے تنگ ہیں لوگ تو بھانے ڈونڈ رہے سڑکوں پہ آنے کے آپ کے بجلی کے معاملات ہیں آپ کے ایفی ایر کے معاملات ہیں آپ کے ٹیکسٹیشن کے معاملات ہیں آپ کے اتنے معاملات ہیں کہ جس چیز کو دیکھیں ہم نے روکا ہوا ہے بزنس کمیونٹی نے اس بات کو روکا ہوا ہے کہ حکومت کو سپورٹ کریں لیکن ارمیسٹیٹر ایشیوز کے اوپر ہم نہیں روک سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کو ہم پرداشت نہیں کریں گے آپ کو اڈریس کرنا چاہیے اور لغام ڈالنی چاہیے ایسے چوروں کو ڈکیٹوں کو وہ پکے کیوں یا کچھے کیوں جس کو بھی ہے اس کو لغام ڈالنی چاہیے اور فوری طور پر ایسیٹر ایشیوز حال کرنے چاہیے ورنہ اس معاملے میں ہم کسی صورت حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اس معاملے میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں میں ہے اگر آپ کے ٹیکس کے ایشیو ہیں ہم عوام کو سمجھانے والے تیار ہیں ہم ان کے ساتھ نیکوشیٹ کرنے کو تیار ہیں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں مگر خدا کے لئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں جو اپنے سٹیٹر ایشیوز ہیں اس میں کسی قسم کے کتاہی برداشت نہیں کیتائے گی پاکستان گوڈ ٹرانسپیٹر اسوسییشن کے جو صدر اینہ سے بھی بات کرتے ہیں اچھا سر بتائیں گا کیا مطالباتیں اور احتجاج کی نوبت کیوں ہیں جی وہ اڈریس کر دی ہے میں میان جمعنی نصار صاحب کا اور زفر صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ڈیٹیل سے یہ پوری تفصیل بتائی ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے آکے زارے جہتی کی ہے میں وقار صاحب کا اپٹما کی طرف سے پیٹما کی طرف سے میں ان کا مشکور ہوں اپنی پوری قیادت کے ساتھ ہم یہاں پہ آئے ہیں اور اگلا جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ وہ ان تاجروں کے ساتھ اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی تو پھر پورا ملک یہ پندش کب تک جاری رہی ہے یہ غیر ہوئی نہ ہوتا تک وقار صاحب جنرل سیکٹری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹک کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں جو الیکٹرونک میڈیا ہمیشہ تاجروں کی واز بنا تو اس میں ساری آپ نے دیکھا کہ ٹیٹرز بھی جو ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے ابھی شالمی سے بھی پورا ڈیلیگیشن آ رہا ہے برانتر روڈ سے بھی آ رہا ہے غازی روڈ سے پہنچ چکے ہیں منڈالا روڈ سے ڈیلیگیشن چل پڑا ہے تو یہ تاجر ہمارا چولی دیمن کا ساتھ ہے ان کے ساتھ گوڈز ٹرانسپورٹ نہیں چلے گا ہم ٹریڈرز کی ابھی کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی گئی نہیں کسی کی طرف سے کوئی کسی قسم کی بات نہیں کی گی گورنمنٹ اپنی ہردھرمی پہ قائم ہے انشاءاللہ ہم ویڈن فیو ڈیز اپنی سریم کونسل کا اپنے اجلاس بلا لیا ہے ہم چند دنوں میں اگر گورنمنٹ اپنی ہردھرمی پہ قائم رہے تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں نا تاجر ہٹال بسٹائیب کی علان کریں گے انشاءاللہ میرے ساتھ میاں مباشر صاحب آل لاہور ریلٹر اسوسییشن جو وائی تنظیم ہے جو ریلٹر اسوسییشن کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں ہم مباشر صاحب کھڑے ہیں ان سے بھی میں چاہوں یہ بھی اپنے خیال یہ سب کیا گئی جی بلکل میں ریپریزینٹ کر رہا ہوں والا اور ریلٹر اسوسیشن کو بینگ اپ ریزیڈنٹ اور میں ان کے ساتھ اظہارے جیتی کے لئے یہاں بے آیا ہوں ٹرانسپورٹ جو اسوسیشن ہے ہماری اور یہ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں ان کے ساتھ پورے پاکستان میں جس طرح کہ تاجر برادری پرشان ہے اسی طرح سے ٹرانسپورٹر جو ہیں ان کے بھی جب مسائل سنے ہیں تو بہت گھمبیر مسائل ہیں اور مسائل بھی ایسے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر تاجر برادری جو ہے وہ ٹیکس بھی دینا جاتی ہے لیکن جو ہماری افسر بابو ہیں وہ گورنمنٹ کو ایک چیز بتا رہے ہیں کہ سب اچھے کی آواز ہے اور انہیں کچلتے جائیں اچھے طریقے سے کچلتے جائیں لیکن میں ایک چیز یہاں پر واضح کر دینا جاتا ہوں کہ جتنا تاجر برادری کو آپ نے کچل لیا جتنا کچلتے جا رہے ہیں جتنا یہ سب اچھے کی آواز دے رہے ہیں ہر تاجر برادری جو ہے وہ اسٹرم سرات پر احتجاج ہے سڑکوں پر ہوگی اور اس وقت سے ڈریں کہ جس وقت آپ کو اس دن چیزوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اور یقینی طور پر جتنا کاروبری طبقہ ہے اس کا جب کاروبر بند کر دیا گیا ہے اس کا کاروبر روک دیا گیا ہے جیسے ان کے جو مسائل ہیں ان کے ایک جائز مسائل ہیں وہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن رشوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے تنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر ان کی گاڑیاں جا کے ایک جگر پر کھڑی ہوتی ہیں انہیں ٹیکس کے بہانے انہیں چیکنگ کے بہانے چارچر گھنٹے گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں وہاں پہ بیچ پہ پڑی چیزیں خراب ہوتی ہیں گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں ایکسل کا اوورویٹ لگایا جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو حل کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہیں جس طرح بکایا جو تاجر برادی ہے وہ بھی سرابہ احتجاج ہے ان کے ساتھ بھی گورنمنٹ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے تب تک جب تک سڑکوں بھی نہ آئیں سڑکیں مان نہ کریں اور حالات خراب نہ ہو جائیں تب جب تک جو افسر بابو ہیں وہ کہتے جا رہے ہیں سب اچھے کی آواز ہے آپ بلکل اچھے سے بیٹھیں میں گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ اچھے کی آواز نہیں ہے تاجر برادری سرابہ احتجاج ہے اور جتنی اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیجئے ان کے جو جائز مطالبات ہیں پاکستان کے حق میں جو مطالبات ہیں جو تاجر برادری کاروبار چلانے کے لیے جائز جو مطالبات ہیں انہیں ضرور مانیے تاکہ حکومت کا اور تاجر برادری کا دونوں کا بیہا اکٹھے سے چل سکتے اچھا بہت سب مجھے بتائیے گا کہ پہلے ہی بہت زیادہ بے روزگاری ہے اس طرح اٹے باند کرنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کے لیے مزید پرشانی کا باعث ہو لوگ آکے خودوکشیاں کہا رہے ہیں ساتھا صاحب نے کہا ہم رشوت نہیں دینا چاہ رہے ہم ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں ٹیکس لیں جو ٹیکس بانتا ہوں اور لیف نہیں سے مانگ رہے ہیں یا کور لیف مانگ رہے ہوں ٹیکس لیں جو بانتا ہے یہ رشوت کا بزار گرم کیا وہ انہوں نے زیادتی ہے کہا رہے ہیں ڈرائیوروں کے ساتھ یہ گاڑی کراچی سے پنٹی سے جا پچا پچا ہزار پر جرمانہ دے رہی اس کا کرایا پچا ہزار پر بانتا نہیں وہ پچا پچا جرمانہ لے رہے ہیں اپر سے زیادتی کر رہے ہیں کنڈے پر کرپشن ہو رہی ہے کنڈوں کو اپر کرپشن کر رہے ہیں وہ در ان کے کنڈے اوپر ویڈ کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جو ایکسل ویڈ ہے ہم وہ ماننے کو دیا رہے ہیں گور مٹ کا ہم اس پر لیف نہیں سے مانگ رہے ہیں جو یہ رشوت کا بزار کر رہے ہیں میں اس کو بانتا ہوں آپ نے دیکھا کہ ٹیکسیز جو ہیں ان کو بھی ٹیکس بھی دیے جا رہے ہیں ٹیکس بھی چلان بھی کافی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا کہ بس اس حوالے سے ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا سسٹم بنائیں ہم لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہیں ہم لوگ ایکسل لوٹ پر چلنے کو تیار ہیں ہم لوگ موٹر ویڈز کی جو اتھول ہیں اس پر چلنے کو تیار ہیں لیکن اگر آپ ایک ٹرک کو پانچ پانچ وائیلیشن لگائیں گے اور بتیس ہزار ویڈا ایک گاڑی کو چلان دیں گے تو وہ ہم کیسے چلیں گے ہم ٹول ٹیکس دے رہے ہیں ٹائر کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں پارٹ کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں گاڑی کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں اس کے بعد ٹوکن ٹیکس دے رہے ہیں ہم روٹ دے رہے ہیں پاسنگ دے رہے ہیں ٹیکس کی تو برمار ہے ہم پہ ہم ٹیکس تو دے رہے ہیں ایڈوانس ٹیکس دے رہے ہیں اور اس کا ریزل یہ نکل رہا ہے کہ ابھی آپ نے ایک question کیا ہے کہ جی مزدوروں کا کیا بنے گا لوگوں کا کیا بنے گا لوگ تو ویسی پیس رہے ہیں ابھی ویسی ہمارا business 50% down ہو گیا ہو ہے basically جو policies بن رہی ہیں اس میں stakeholders کو نہیں لیا جا رہا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پورے پاکستان میں آپ جس ادارے کو لیں گے جس department کو لیں گے جس برادری کو لیں گے سب پریشان ہیں آپ اپنے گھر میں اپنے بجلو کے لیے کے پیٹھے ہیں وہ پریشان ہیں lda کے ساتھ جس کے معاملات ہیں وہ پریشان ہیں tma کے ساتھ جس کے معاملات ہیں وہ پریشان ہیں real state والے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ہر برادری یہ کیوں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں پریشانییں بڑی ہوئی ہیں اور حکومت مذاکرات کرنے پر کیوں نہیں رازی یہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہ رہی ہے ہم سے ملہب اگر اتنا بڑا ایک transport کا پیہ جام کر کے یہ لوگ چاہ رہے ہیں دیکھیں اس وقت حکومت کا یہ رویہ کہ ہر شخص کو وہ اس ڈگر پہ لے آتی ہے کہ وہ سٹرائک کی طرف آتا ہے جب وہ سٹرائک کرتا ہے پھر یہ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں اچھے جب ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو یہ ہمیں مثال دیتے ہیں یورپ کی اور باہر کی تو جب ہمیں یہ باہر کی مثال دینے ہیں کل بھی ڈی ای جی موٹر وے کے ساتھ پرسو میٹنگ تھی تو وہ کہہ رہے ہیں دبائی میں اتنے جرمانے ہو رہے ہیں یوکے میں اتنے جرمانے ہو رہے ہیں تو یوکے میں اگر جرمانے ہو رہے ہیں تو وہ آپ انکم بھی دے رہے ہیں آپ کو آپ کو وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں یہ جب بھی بات کرتے ہیں یہ یورپ کی بات کرتے ہیں یہ ابھی بھی جو لوڈ ایکسل ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یہ ان کی ہو رہی ہے ہمیں ٹائم دے ہم گاڑیاں اس موٹ پہ لے کے آئیں گے تو آپ کریں اب یہ کام کریں ہم انکار تو نہیں کر رہے ابھی بھی ہم انکار نہیں کر رہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ بیس کلو کے اوپر یہ دس ہزار کا چلان کرتے ہیں اب بیس ہزار کا چلان اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایک ڈرائیور نے پانی کا کولر بھر لیا وہ سکیل پہ آتا ہے تو اس کا وزن بیس کلو بڑھ گیا اب وہ ڈرائیور یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یہ پانی کا کولر میں نکال رہا ہوں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی اب تو سکیل ہو گیا اب تو پرچی کٹ گئی ہے اب یہ واپس نہیں ہو سکتی شالمی کے صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے بتائیے کہ اس کریپشن کو کیسے روکا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ایک چھوڑی سی مثال دوں گا جو حالات ہیں اس وقت ہر شاق پہ علو بیٹا ہے انجام گلستان کے آ ہوگا تو وہی جو مجھ سے پہلے میرے محترم بھائی بتا رہے تھے کہ سہولت کوئی ہے نہیں اور ٹیکسیس کی بھرمار ہے اور خدارہ یہ کیا ہمارے تاجروں میں سے کیا نکالنا جاتے ہیں سب کچھ تو انہوں نے نکال لیا اب ہڈیاں رہے گئی ہیں یہی حال ہماری معاشیت کا ہے ہڈی تو کہتے ہیں کہ تاجر ایر کی ہڈی ہے ہڈی تو ختم ہو رہی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ گوشت ختم ہو گیا ہے اب ہڈی رہے گئی ہڈی میں سے کیا نکالیں گے آپ دیکھیں کہ امپورٹ کا خانہ خراب کر دیا ایکسپورٹ کا خانہ خراب کر دیا معاشیت کا خانہ خراب کر دیا اب آپ ادھر کھڑی ہیں اس ٹیم کوئی بجلی کا نام و نشان نہیں ہے کس چیز کے ٹیکس لے رہے ہیں وہ یہ اپنی سہولیہ جونسی ہیں یہ اپنی آسائشیں ختم کریں یہ ہوگا آخر میں کہ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گرے بان ہوں گے ان کو رستے نہیں ملیں گے باگنے کے لیے ابھی بھی یہ ہوش کے ناخون لیں اور ابھی تک عوام ریکویسٹ پر ہے اور آپ دیکھ لیں جب کشمیری باہر نکلے تھے اور خدا کی قسم اگر آج پنجاب کے کشمیری بھی متحد ہو جائیں تو ہم ان کو سبق سکھا دیں انہیں ہم لوئے کے چنے ان کو چنوا دیں جتنا انہوں نے حرام کھا لیا سنتالیس سالوں میں اب عوام سے اور کیا نکلوانا چاہتے ہیں ہمارا خون نہ چور لیا انہوں نے کوئی سہولت نہیں ہے مثالیں یہ دیتے ہیں انگلینڈ کی یورپ کی دیتے ہیں ٹیکسی سارے لیتے ہیں کوئی سہولت نہیں ہے کوئی ایک سہولت نہیں ہے اپنا پیسہ ٹولی شفٹ کیا ہوا ہے جتنی کرپشن ہے جتنا کوئی سیاستدان آج تک مخلص نہیں ہوا قائد آزم سے لے کر آج تک ایک واہی شخصیت تھی جس کو غریب کو اس کو بھی مروا دیا گیا اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ماں باپ ہیں سارے ادارے ہیں سیاستدان یہ ہماری قوم کے ماں باپ ہیں اگر ہمارے ماں باپ کا یہ حال ہے تو آج عوام بچی ہے ابھی تک چھہتر سالوں میں اور اگر عوام جوان ہو گئی تو ایسے والدین بھی نہیں بچیں گے پھر پھر یہی ہوگا کہ اولاد کے آتوں والدین جو آج کل حالات ہوئے ہوئے تو ابھی بھی ریکویسٹ ہیں ہماری آج گھرزالوں کا دیکھیں کل تاجروں کا ہوگا یہ اب کام بڑھتا رہے گا ابھی بھی انسان نہ بنے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے باکر ہوتا وانا الحمدللہ رب العالم جو میں ساتھ امیر بار ایکسیکٹیو میمبر جو ہیں احسن شاہی صاحب موجود ہیں احسن شاہی صاحب آپ آجائے ہیں گوڈ ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے اتجاج کی کول دیتی یہ بندش کب تک جاری رہے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہے گورنمنٹ کو اس ٹرانسپورٹ اسوسییشن کو ریلیف دینا چاہیے کیونکہ دیکھیں ٹرانسپورٹ کا پہیہ جب اس ملک کا چلتا ہے تو ساری چیزیں چلتی ہیں اگر ٹرانسپورٹ کا پہیہ روک جائے گا تو اویسی بات ہے کہ ہر چیز کی جو ٹرانسیکشن ہے ٹوٹلی ملک کی وہ روک جائے گی ٹھپ ہو جائے گی جو آپ کی آن جان ہے ساری ختم ہو جائے گی آپ کا جو سارا اوورال جو کمیونٹی کا مال آتا ہے یا کوئی دانہ ہے فیکٹریوں کا کچھ ہے وہ جب آئے گا نہیں تو آپ اس کو کیسے آگے چلا سکیں گے اس میں ہماری حکومت سے اپیل ہے دردمندانہ اپیل ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ اسوسیشن کا خیال کیا جائے ان کو بھاری جرمانوں سے روکا جائے ان کا خیال کیا جائے اور ان کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے کہا کہنا تھا کہ ابھی تو ہم نے دو شہروں میں ہرتالوں کی کال دی ہے اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم پورے پاکستان میں ہرتال کی کال دیں گے اسی کے ساتھ اپنی میز بان فلک بٹ کو اجازہ دیجئے گا اللہ نگے بان